مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایک مشہور ایکٹر دانش تیمور کے بارے میں بتائیں گے دانش تیمور کا تعلق سندھی خاندان سے ہے وہ سکسٹین فروری نائنٹین ایٹی تری کو سندھ میں پیدا ہوئے دانش تیمور کے تین بین بھائی ہیں ایک بھائی زہر تیمور جو ایک فیشن مارڈل ہے اور دو بینیں ہیں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے بزنس منیجمنٹ میں میٹرک کی ڈگری حاصل کی دانش تیمور بچپن ہی سے میڈیا کے میدان کے بارے میں انتہائی پر جوشتے دانش تیمور نے اس وقت کے سپرسٹار آئیزہ خاند سے ایٹ اگاست 2014 کو شادی کی تھی دانش تیمور کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے جن کا نام ہرین تیمور اور ایک بیٹا ریان تیمور ہے خوبصورت ادھکار نے 2005 میں ایک فیشن مارڈل کے طور پر شو بیز کے اپنے کیریئر کے ابتدائی سفر کا آغاز کیا انہوں نے شو بیز انڈسٹری میں اپنا نام اور شورت بنائی اور ٹیلیویزن ڈراما ادھکار بننے کی طرف بڑھے دانش تیمور نے پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں اپنی پہلی ادھکاری کا آغاز انڈسٹری ٹیلیویزن پر نشر ہونے والی ایک پوری سرار سیری دو سال بعد ڈریکولا کے ذریعے کیا جس کی ہدایت کاری عمران خوکر نے کی تھی انہوں نے اسی نام کی رفت سراج کے ناول پر مبنی سیریل دل دے دیا میں بہترین پرفارمس دی جاگر درانہ نظام کے پس منظر پر مبنی اس ڈرامے کے ستارے فیصل شاہ اور حبا علی ہیں ان کے مقبول ڈراموں میں حقیقی زندگی کے حالات پر مختصر محبت کی کہانیوں کے مجموعی پر مبنی کتنی گران باقی ہے سنم بلوچ اور فیصل ریمان کے ساتھ کیمسٹری جو کیمسٹری کے استاد اور اس کے طالبلموں کی کہانی پر مبنی تھی میری بہن مایا شامل ہیں لیلم منیر اور جاویز شیخ کے ساتھ جو دو بند بہنوں اور اس کی سوتیلی ماں کی کہانیوں پر مبنی ہیں اس کے علاوہ ایک پل بھی ہے دانش چیمور نے 2018 میں جیو ٹی وی پر میشر ہونے والا ڈراما سیریل اب دے خدا کیا کرتا ہے میں بھی پرفارم کیا ہے جن میں ان کے ساتھ سنم چودری بھی چامل تھی انہوں نے ایک دو کباز تاجر جان عالم کا کردار ادا کیا جو نوجوان ماسون کے ساتھ حیرہ پھیری کرتا ہے لڑکیوں کو غلط پیش رفت کے لیے بھی غلط استعمال کرتا ہے دانش چیمور نے 2015 میں خود کو فلم انڈسٹری کا رخ دیا اور چھوٹی سکرین پر اپنی محنتی اور شاندار پرفارمس کی وجہ سے بڑی سکرین پر کھیلنے کا ان کو موقع ملا انہوں نے 2015 میں علی سفینہ کے ساتھ پاکستانی اردو کیپر ایکشن تھرلر فلم جلیبی سے اپنی پہلی اداکاری کا آغاز کیا جو کہ ایری الیکسا کیمرے کے ساتھ شوٹ کی گئی انہوں نے باق سافز پر سپر ایٹ فلم راؤنگ نمبر میں بھی اپنی بہترین پرفارمس دی ہے اسی سال شریک اداکارہ سوہائی علی ابرو کے ساتھ یہ فلم ایک پاگل لڑکے سلو کے بارے میں ہے جس کا کردار دانش تیمور نے ادا کیا ہے اور اس کے علاوہ جیو ٹی وی پر ایک مشہور ڈراما دیوانگی میں بھی انہوں نے پرفارم کیا ہے جو کہ بہت سپر ہٹ ڈراما سیریل تھی اداکار کو اس فلم میں قابل تحریف پرفارمس کے بعد ناظرین کی طرف سے بہت سراہا گیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی انفرمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ